سر آپ کو میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ وزیر مذہبی عموم ہیں منٹس کا حصہ غلط لگایا تھا جس نی بھی لگایا غلط لگایا تھا وہ ڈسکشن تھی ڈسیجن نہیں تھا اور میں نے ان ریٹن آپ کی طرف میں بھیجوں گا میرے پاس کوپی ہے جی یہ آپ کے بھی ہے میرے پاس ہے کوپی جی مجھے میرے سوال کا جواب دیتا وہ ڈسکشن تھی میرا موقف حتمی ہے وہ ڈسکشن تھی ڈسیجن نہیں تھا ہو گیا آپ کا موقف آجی کیبنیٹ کے منٹس کوئی بندہ غلط بنا سکتا ہے غلط بنا جاتے ہیں اکثر کی جاتے ہیں اور اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے کون کرتا ہے جس نے بھی کیا ہے کس نے بنائے تھے منٹس اس کے میں تحقیق ضرور کیبنیٹ کے منٹس سے کراؤں گا جس کے اندر کہا گیا کہ یہ بندہ کاریانیوں کے اندر شامل ہوگا اس جگہ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا کہ ڈسکشن کو ڈسیجن کس نے بنا دیا آپ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے قادری صاحب آپ اس معاملے میں ناکام ہوئے میں کو بتاتا ہوں آپ کی جو تجویز کردہ سمری تھی اس کے مطابق اس کونسل کا سربراہ وزارت مذہبی امور کا وزیر جو بھی نافیس ہوتا اس نے بننا تھا نہیں یہ غلط کہتے ہیں یہ غلط کہتے ہیں جو سمری سمری سبر کرے سبر کرے اس کے مطابق آپ غلط کہتے ہیں آپ غلط کہتے ہیں پہلی جو سمری میرے پاس ادھر پڑی ہے اس میں وزیر نہیں سیکٹری مذہبی امور سیکٹری مذہبی امور اور ادھر 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 اپینین یہ بنا اور میں خود اس کا قائل ہوں کہ اس کمیشن کا جو منارٹیز کو ڈیل کرتا ہے اس کا ہیڈ منارٹی سے ہونا چاہیے تھا یا پہلے کیوں نہیں تھے میں بات بتا میری بات سننے دیں پہلی ہم نے اس لیے کہتا کہ سپریم کورٹ کی ڈیسیجن میں یہ تھا کہ مشورہ دیا گیا تھا وزارت کو کہ ایک ہائی آفس ہولڈر کو آپ اس کا چرمین بنا دیں پہلے اس سے چرمین مذہبی امور کا وزیر ہوتا تھا لاؤ منسٹر نے مجھے کہا لاؤ منسٹری کا اپینین تھا کہ وزیر چرمین اس کا نہیں بن سکتا خلاف آئین ہوگا پھر ہم نے دوسرے نمبر پر ہائی آفس سیکسٹری لاتا لیکن میرا چونکہ یہ سیکسٹری کو اس وجہ سے کہ سپریم کورٹ نے ہائی آفس اس کو ہٹانے کا مشورہ کس نے دیا یہ میرا خود کا مشورہ تھا یہ آپ کا مشورہ تھا پھر آپ نے سمری کی موک کی تھی سمری اس وجہ سے تھی کہ سپریم کورٹ نے کہا تو آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی نفی کر دی نہیں نفی نہیں کر دی اس میں وہاں پہ جو لا ایکسپرٹ کیبینٹ میں بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو باؤنڈ نہیں کرتا یہ مشاورت ہے